موسیقی یاد کریے آپ کو یاد نہیں آئے گا یہ کہ کب کسی ادیوگ پتی کے لیے اس طرح سے لوگوں کا پیار امڑا ہو اور سب ان کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں پھر سے جاننا چاہ رہے ہیں بار بار جاننا چاہ رہے ہیں آپ کو یاد آتا ہے کہ کبھی ایسا کسی ادیوگ پتی کے ساتھ بزنسمن کے ساتھ ہوا ہو رتن ٹاٹا کے ساتھ ایسا ہے کب ایسا اس دیش کو لگا کہ ادیوگ جگت کی کوئی ہستی گئی ہو اور انہوں نے یہ فیل کیا ہو کہ ہمارے بیچ کا کوئی چلا گیا ہمارا اپنا کوئی چلا گیا کب ایسا ہوا ہے کہ ہر پیڑی کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں اس کے جیون کا کوئی حصہ چلا گیا ہے بزرگوں کو یہ لگ رہا ہے محلاؤں کو یہ لگ رہا ہے بچے ایسا سوچ رہے ہیں ٹینیجرز ایسا سوچ رہے ہیں ایسی شکسیت دراصل رتن ٹاٹا تھے جذباتی ہونے کی حد تک وہ لوگ ان کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ آج آپ ان کی جو سیکھ تھی اسے لے کر اور یہ بہت ضروری ہے انہوں نے جو سیکھ دی ہے میں ایس ایس لے کر آیا ہوں جیسے کوٹ ہے ان کا کہ اگر آپ پر کوئی پتھر مارتا ہے تو اس پتھر کا استعمال آپ اپنے لیے محل بنانے میں کریں کہیں آپ کو لکھا ملے گا کہ اس مارک بنانے میں کریں کرٹیسزم کو لے کر جس طرح سے آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلا نے یہ کہہ دیا فلا نے وہ کہہ دیا اس کے لیے انہوں نے یہ بات گئی ہے کہ آپ اس کے جواب میں مت لجیے بلکہ وہ جو پتھر آپ کی طرف اچھالا گیا ہے اس کا استعمال کریے ایک اور بات جو آپ کو اپنی زمین سے جوڑ کر رکھتی ہے وہ انہوں نے کہی تھی کہ آپ اپنی جڑوں کو کبھی نہ بھولیں اور ہمیشہ گرب کریں کہ آپ کہاں سے آتے ہیں اگر آپ اتیت کو بھول جائیں گے اگر آپ اپنی بنیاد کو بھول جائیں گے تو یاد رکھئے کبھی کنگورے تک یعنی top of the building کنگورہ جیسے کہتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے یہ ایک ان کا بڑا فیماس کوٹ ہے ہم لوگ انسان ہیں کوئی کمپیٹر نہیں جیون کا مزہ لیجئے اور اسے ہمیشہ گمبیر مت بنائیے حالانکہ کئی بار کہا جاتا ہے کہ مجھے ہی کیا دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے گمبیر رہتے ہیں فلاں سمسیا کو ان کا یہ کہنا تھا کہ گمبیرتہ آپ کمپیٹر نہیں ہیں آپ مشین نہیں ہیں you have emotions اور ان emotions کو آپ کو جینا چاہیے گمبیرتہ کو نہیں اوڑنا چاہیے یا گمبیرتہ میں نہیں رہنا چاہیے یا گمبیرتہ کو اپنے ویکتیتو میں نہیں ڈھال لینا چاہیے یہ ایک بات تمہاری گلتی صرف تمہاری ہے سفلتہ صرف تمہاری ہے اور کسی کو دوش نہیں دینا ہے اپنی اس گلتی سے سیکھو اور آگے بڑھو ایک اور آپ نے سنا ہوگا رامو جی راؤ اکثر جب آپ جائیں گے ان کے سنسطان ان کے پرتشتان مہا ایک بات لکھی ہوتی ہے mistake is not a mistake but the repetition of mistake is a mistake گلتیاں سب سے بہتر teacher ہوتی ہیں گلتیوں سے ہی سیکھنا ہے اس بات کو انہوں نے کہا ایک رات کی پڑھائی میں کوئی president نہیں بن جاتا عام طور پر یہ اس وجہ سے بھی میں نے لیا ہے اس court کو بہت سارے یوہاں ہیں آپ ہم سب ہی دیکھتے ہیں کہ suicide کر لینا بہت جلدی زندگی سے حار مان لینا خوش نہ ہونا profession کو لے کر جس طرح سے باتیں آتی ہیں جو نئے بچے آتے ہیں میڈیا میں جو نئے بچے آتے ہیں انہیں آتے ہی لگتا ہے کہ انہوں نے پانچ انکو والی salary مل جائے اسی کو لے کر انہوں نے لکھا تھا کہا تھا کہ کولیس سے نکلنے کے بعد پانچ انکو والی salary آپ ایکسپیکٹ نہ کریں پہلے سنگرش کریں دیرے دیرے اس جگہ پر پہنچیں محنت اس کے لئے کرنی پڑتی ہے یہی انہوں نے کہا تھا کہ ایک رات میں کوئی president نہیں بن جاتا ٹی وی کا جیون اصلی نہیں ہے اور زندگی ٹی وی سیریل کی طرح نہیں ہوتی اصل جیون میں آرام نہیں ہوتا اصل جیون میں بہت دھیان سے سنیے گا اصل جیون میں آرام نہیں ہوتا صرف اور صرف کام ہوتا ہے یہ انہوں نے اس struggle کے لئے جو آپ سب ہی کو کرنا چاہیے اس کے لئے انہوں نے یہ بات کہی ایک جو میرے دل کے بہت قریب ہے میں صحیح فیصلے لینے میں وشواس نہیں کرتا میں فیصلے لیتا ہوں اور اسے صحیح ثابت کر دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ان کے بہت سارے فیصلوں کو لے کر جب یہ نینو جب لانچ ہوئی تب بہت سارا کرٹسزم ہوا آلوچنا ہوئی کہ صاحب یہ جو گاڑی ہے اس کی تو پروڈکشن کاسٹ ہی ایک لاکھ سے اوپر جا رہی ہے تو یہ کیسے ہوگا حالانکہ بعد میں انہوں نے مانا کہ نینو کو لے کر مارکٹنگ سٹریٹیجی میں گڑھ بڑھ تھی مارکٹنگ میں جذباتوں میں کوئی کمی نہیں تھی وہ قصہ بھی بہت مشور ہوا کہ انہوں نے کیسے نینو کا کنسپٹ ان کے دماغ میں آیا کیوں انہوں نے سوچا کہ میں ایک لکھ ٹکیا گاڑی بناوں گا بھلے ہی وہ گاڑی بند ہو گئی ہو لیکن آج بھی وہ لوگوں کے جیون کا ایک حصہ ہے کہ لاکھ روپے میں اس نے لوگوں کو جسے کہتے ہیں کار ولاستہ کی چیز ہوتی ہے لاکھ روپے میں انہوں نے چوپائیا کی ساواری کروائی ہے یہ میرے دل کے بڑا قریب کورٹ ہے ایک جو آج جب کل رات کو اس بات کی خبر لگی کہ رتن ٹاٹا نہیں رہے بہت اچھے اچھی ہیڈ لائنز لکھے گئے بہت اچھے پر یوک کیے گئے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجے رشی ادیوگ پتی دیکھ رہے ہیں آپ رشی ادیوگ پتی یہ شبد ہی اپنے آپ میں کتنا بھاری بھر کم ہے ایک پترکار ہے اچل انہوں نے اس شبد کا استعمال کیا رشی ادیوگ پتی تو میں جس کوٹ کی بات کر رہا ہوں آپ تیز چلنا چاہتے ہیں تو اکیلے چلیے لیکن اگر آپ دور تک چلنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ چلیں ایک ہوتا ہے لیڈر ایک ہوتا ہے بوس بوسزم آپ نے دیکھا ہوگا اور لیڈر شبد جو جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ سب کو لے کر چلیے اور یہ رتن ٹاٹا کے کام کرنے کے طور طریقوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں ستہ اور دھن میرے دو پرمک سدھانت نہیں ہیں ایک بڑی ریٹنگ پر آ سکتے تھے ٹاپ پر آ سکتے تھے پیسوں کو لے کر لیکن ان کی جو آئے تھی اس گروپ کی جو آئے ہے اس کا بڑا حصہ چیریٹی میں جاتا ہے ہم سبھی کے پاس سمان پرتیبھا نہیں ہے لیکن ہم سب کے پاس سمان اوثر ہیں اپنی پرتیبھا کو وکست کرنے کے لیے پرتیبھا سب کے پاس سمان نہیں ہے لیکن سمان اوثر ہیں موقع آپ کو ملے گا اور وہی موقع جب آپ کو ملے گا آپ کو اپنی پرتیبھا کو اپنے ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے یعنی محنت کرنی ہے وہی بات جو ہم نے کہی ایک اور جو مجھے بہت اچھا لگا آج سبھائی میں نے بھی اسے پڑھا ہے کہ جیون میں آگے بڑھنے کے لیے اتار چڑھا ہو میں تو پونھ ہیں کیونکہ ECG میں ECG آپ دیکھتے ہیں جو بار چارٹ آتا ہے فلموں میں آپ دیکھتے ہوں گے ایسے کوئی پڑھا رہتا ہے اور پھر اچانک سے وہ جو بار چارٹ ہے وہ ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے جس کا مطلب پھر ڈاکٹر آ کے بولتا I'm sorry اسی کو لے کر انہوں نے لکھائے کہ ECG میں سیدھی ریکھا کا مطلب ہے مر جانا ختم ہو جانا تو اتار چڑھا اسے نہیں ڈرنا ہے پھر وہی بات ہے بہت چھوٹی چیزوں سے ہم سب ہار جاتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان سے نہیں ہارنا ہے جیتنے کا ایک ماتر طریقہ ہے ہارنے سے نہ ڈریں اور یہ سب سے بڑی بات ہے جیتنے کا ایک ماتر طریقہ ہے ہارنے سے نہ ڈریں آدھے سے زیادہ جو ناکامیابی ہے وہ تب ہی آ جاتی ہے جب آپ کے اندر ہار کا ڈر آ جاتا ہے اسی بات کو کوٹس کے ذریعے کئی جگہ انہوں نے جو بھی بہت تھوڑے بہت ہیں بہت سادہ جیون کا رہا ہے لائم لائٹ سے گلائمر سے نائنٹی ٹو کے آس پاس ہی ایک ائر لائن سروے ہوا تو پوچھا گیا سارا جو کریو ہوتا ہے ائر لائن میں جو لوگوں نے پائلٹ ہے کےبین کریو ہے ان سے پوچھا گیا کہ کون آپ کا سب سے فیوریٹ ہے کون ایسا بی بی آئی پی ہے جو سب سے فیوریٹ ہے تو انہوں نے کہا رتن ٹاٹا وہ آتے ہیں بلیک کافی بہت لائٹ شگر کے ساتھ مانگتے ہیں نہیں ملتی ہے تو گصہ نہیں ہوتے ہیں اگر ان کو کافی نہیں ملی تو گصہ نہیں ہوتے اور اس کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگتے ہیں ایسا بیسٹ وی وی آئی پی ایک بات اور ان کی سادگی میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں ان کے کوٹس بھی بتاؤں گا لیکن جو مجھے یاد آتے جا رہا وہ بھی ان کی سادگی کو لے کر یہ کہی جاتی ہے اتنا بڑا وی وی آئی پی آدمی اتنے بڑے گروپ کا مالک اتنا بڑا بزنسمن کبھی آپ نے ان کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا کوئی چار بیگ اٹھا کے چل رہا ہے کوئی ان کا سامان اٹھا کر چل رہا ہے کوئی ایسے ایسے کر کے آپ کو ہٹا رہا ہے سیکیورٹی کو یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اگر ان سے ملنے کوئی ویکتی گیا ہے اور اس سے بڑے اہدے والا اگر آ کر ان سے ملنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے کیبن کے باہر اس سے ویٹ کرواتے تھے لوہے کو کوئی نسٹ نہیں کر سکتا اس کا اپنا جنگ اسے نسٹ کرتا ہے جو لوہے میں جنگ لگ جاتی ہے اسی طرح سے ویکتی کو کوئی نسٹ نہیں کر سکتا لیکن مان سکتا سوچ وہ اگر آپ کے حاوی ہو گئی نکاراتمک ہو گئی وہ آپ کو ختم کر دے گی اور جیون میں کٹھنائیاں اسی ویکتی کے پاس آتی ہیں جن میں جن میں وہ اکشمتہ ہوتی ہے کہ وہ اسے سہ سکتا ہے یہ ان کا کوٹ جو میرے دل کے بہت قریب ہے اس طرح کے تمام کوٹس کہے جا رہے ہیں تمام طرح کی باتیں کہے جا رہی ہیں میں بھی وہی سب تمام باتیں کر رہا ہوں میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ہم آج کسی خبر کو لے کر نہیں ہیں ہم کسی کسی اور مسئلے پر ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں یہ جذبات ہیں میں نے کہا نا آپ سے کہ کب ایسا ہوا آخری بار کہ کسی دیوک پتی کے جانے پر سب کو لگاؤ بچوں کو لگ رہا ہے بودھوں کو لگ رہا ہے بزرگ کو لگ رہا ہے میلاؤں کو لگ رہا ہے یوان کو لگ رہا ہے کہ یار اپنا کوئی چلا گیا ہے کب کب اس طرح کی چرچائیں ہوئی ہیں لمبے عرصے بعد اس طرح کی چرچائیں آپ نے دیکھی ہیں آپ سب سن رہے ہیں وہی چیز سن رہے ہیں جو ان کے زریعے ٹیلی ویژن کے جریعے الیکٹرونک میڈیا کے زریعے سوشل میڈیا کے زریعے آپ نے اس سے پہلے سنی کتابوں کے زریعے آپ نے سنی وہی سب آپ سن رہے ہیں تو وہی سب میں بھی آپ سے بات کرنے آئے ہوں میں آپ کو کچھ بتانے نہیں آئے ہوں کچھ ڈیلیور کرنے نہیں آئے ہوں کوئی بھاری بھر کم چیز لے کر نہیں آئے ہوں میں وہی لے کر آئے ہوں جو میں نے سیکھا اور جو آپ کو بھی سیکھنا چاہیے نمسکار